دروش دروش اللہ صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد خاطم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسید المرسلین و علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانَي فَلْيَسْعَجِبُ لِي وَالْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا الَّذِي مِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يَسْلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا سیدیا محمد بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارے چار یارم تاں با اولادِ علی مسلکِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خواب پائے غوثِ آزم زیرِ سایا حرولی انسان آدم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے مگر فنا ہوتا نہیں آرام کے ساتھ ہی کیا کیا تھے جب وقت پڑا تو کوئی نہیں آرام کے ساتھ ہی کیا کیا تھے جب وقت پڑا تو کوئی نہیں سب دوست ہیں دنیا میں مطلب کے دنیا میں کسی کا کوئی نہیں اللہ صحیح حاضری کو قبول فرماوے مرہوم ملک وزیر احمد صاحب رحم اللہ اللہ انہ دے بخشش فرماوے اللہ انہ دے درجات بلند فرماوے اللہ کریم انہ دے قبر کو تاہتِ نگاہ تک وسیطِ کشادہ فرماوے حسالِ سواب ورہینہ برسی مقصد دعا ہے چلیمہ ہوئے مقصد دعا ہے تیجہ ہوئے مقصد دعا ہے چوتھا ہوئے مقصد دعا ہے اکویمہ ہوئے مقصد دعا ہے جمعرات ہوئے مقصد دعا ہے سالباد ورہینہ برسی ہوئے مقصد دعا ہے کہ آقا صنی اپنی زبانِ مقدس تو ارشاد فرمایا کالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتن مرہومہ آقا صنی فرمیدن میڈی امت امت مرہومہ یدخلو خبورا بے زنوبہ نبی صنی فرمیدن جرلے کبرہ میں چھ آن دیئے اونے لے گناہگار ہوں دیئے وَتَخْرُجْ قُبُورَ لَا زَنُوبَ عَلَيْهَا آقا صنی فرمایا جرلے کبرہ میں چھو میڈا امتی اٹھی سی اندھے کھاتے ویچ دھیکی گناہ کھنا ہوئے سی وَتَخْرُجْ قُبُورَ لَا زَنُوبَ عَلَيْهَا اندھے کھاتے جھ گناہ کہنا ہو سی تو محسو انہا نبی دے غلامہ آقا صنی دی خدمت اچھ عرض کیتا سونہا صنی این بندے کیڑا عمل کیتے مرن دے بعد کوئی بندہ عمل نہیں کریں دا مرن دے بعد کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ دا مرن دے بعد کوئی بندہ حج نہیں کریں دا مرن دے بعد کوئی بندہ جہاد نہیں کریں دا مرن دے بعد کوئی بندہ نفلی ادا نہیں کریں دا مرن دے بعد کوئی بندہ عوام میرے بالمعروف دے عمل نہیں کر سکتا مرن دے بعد انسان دا سلسلہ عمل والا منکتے تے ختم تی میں دے مرن دے بعد این بندے کیڑا عمل کی تے جڑن آیا ہے ید کلو کبورہ بے زنوبہ گناہ گار ہائی و تخرج کبورہ لا زنوبہ جلے کبری چوٹی جا کھاتے میں چہیک کی گناہ کہنا ہائی مرن دے بعد کیڑا عمل کی تے رب کریم نے ساری سییات کو حسنات دے اندر تبدیل پڑھ دیتے اللہ کریم سارے گناہ ماہ پڑھ دیتے چندت حق دار بنا دیتے میرے آقا سے ہی بھرمایا این بندے عمل نہیں کیتا آقا سے ہی کہیں عمل کیتے این دے بخششتی گئی ہے نبی سہی رشاد فرمینن پہ استغفارل مؤمنین اللہ این دے مرن دے بعد زندہ بندیاں نے نبی سہی دے غلامہ نے پیو تے ماں نے بھیڑی تے بھیرامہ نے رشتہ دار تے عزیز و اقارب نے حاکہ ہمسایاں تے بٹیاں تے چھوٹیاں نے این دے باستے بخششتیاں دعائیں منگیا رکھیں رب کریم گناہ ماہ کی تے رکھیں بندے کو جنت نصی بے استغفارل مؤمنین لہا اندے مرن دے بعد مومنہ دعائیں منگیاں تبجھو مومنہ دعائیں منگیاں حدیث پاک دے الفاظ اچھ ذرا غور رکھا ہے نبی سہی فرمایا مؤمنین حق نہیں منگیاں اگر اتنا حق منگیاں دعا اندے باستے استعمال کی تمنیہاں بے استغفارل مؤمن لہا حق مؤمن منگیاں فرمایا آقا سہی فرمایا بے استغفارل مؤمنین عربی دے اندر جمع نو کنیہ دے عربی دے اندر جمع ترائے کو آدھن ترائے کو زیادہ ہومن او جمع ہون دے نو ہومن جمع کائنی ایک ہووے جمع کائنی اللہ کریم دے محبوب فرمایا جدن کائن باستے منگن دی دعا دی ماری آوے والہیک تے دو کٹھے نہ تھی واہے یا ترائے تھی واہے یا تری ہی تھی واہے یا ترائے سو تھی واہے یا ترائے ہزار تھی واہے اگر تسان خیرتا داد نال اللہ دی بارگاہ وچ دستے سوال کرتے کائن باستے بخششتے دعا طلب چکی تو ہے مون دے ہاتھ بات پیرسو رب قوادی بخششبر میں سی جیندے باستے دعا مانگ دے با رب گوندے بھی گناہم مؤمنین اللہ مومنہ دوئیں مانگ دے کائن مانگ دوئیں بولو کائن مانگ دوئیں مومنہ تے مومن دا شیوائے اے قرآن پڑھ دے مومن دا شیوائے اے ذکر اذکار کریں دے مومن دا شیوائے اے اپنے مرنہ لے باستے توفہ گھنتے آن دے مومن دا شیوائے تسبیح پڑھ دے مومن دا شیوائے قرآن مجید دے تلاوت کریں دے جڑن آن دے خالی ہاتھ نہیں آدھا این واسطے بزرگان دین نے این چیز کو جڑا نہ آدھتے بزرگان دین فرمین دیں جن دے واسطے اصان دعا مانگ دیں اصان کو آدھیں اے مجلس ایسال سواب مجلس ایسال سواب ایسال مانا ہے پچامنا ایسال مانا ہے پچامنا تے سواب مانا ہے جڑھا کچھ کرے سوں اوہو کچھ پچے سوں ایسال سواب اگر قرآن پڑھ سو تا ہوں دا سواب پچے سوں ذکر کرے سو تا ہوں دا سواب پچے سوں تسبیح پڑھ سوں دا سواب پچے سوں قرآن مجید دے تلاوت کرے سوں دا سواب پچے سوں استغفار کرے سوں اندہ ثواب پوچھے سوں بخش اس رب دی بارگاہ جا طلب کرے سوں اندہ ثواب پوچھے سوں اللہ دی بارگاہ بھی چو جے لے جواب ملدے تو ساں پوچھاؤ درجے میں بلند کرے نا کیا درجے بلندی تھی دن آقا صحیح فرمین دیں جرلے بندہ مرتے آن دے نا دیکھوں گے لے کو جنت دا حاکدار دے جنت دا لکمہ بنواتے آن دے رب بینیات دی بارگاہ جا ارض کریں دے اللہ سنیا جرن مویا ہم میرے عمل اتنے ہن می کو پتہ ہی میرے کرتوت اتنے ہن می کو پتہ ہی میرے غلطیاں ہی تھی ہن می کو پتہ ہی میری سیاد اتنے ہن می کو پتہ ہی میری ختیجات اتنے ہن می کو پتہ ہی میں کتنا تیڑا آخہ مننے کتنا میں بندیاں دا آخہ مننے مگر می کو ایوی علم ہی میں تیڑی بارگاہ بچوں کوئی جنت حق دار نہیں بان سکتا مگر آج تُسا سارے گناہ معاف چکی تی میں کو جنت نصیب کی تی نبی زیدہ درشاد فرمایا فَایو کَالُو بِعِسْتِغُو فَارِ والا دے کا لاکا اگر تے کو جنت میں خدا حق دار بنائے دعی اراد نال بنائے کہ تیرے واسطے تیری اپنی اولاد نے بخششتیاں دوئیں منگل انہاں دیا دوئیں دے صدقے میں ربطے کو جنت نصیب کرتے بِعِسْتِغُو فَارِ والا دے کا لاکا تیرے دوئیں منگل تیرے اپنے ہنجریاں تیرے واسطے دوئیں منگل انہاں یاد رکھائے والا دے جمن واسطے استعمال دی بندہ جمیدہ اپنے پتر دے دیکھوئے پیدا کرنوالی ذات خدا دی ہے اور ساکھو نہیں پتا جڑھا جمن حلال دا یا حرام دا ہے نبی زیدہ مرمایا اگر حلالی دے حرام پتر دی نشانی دے فارق ظاہر کرنا چاہدے بے کلیا میں محمد توکو رسے نہ تسا ہوں کو پرک کرتے پتا کر گی نہ ہے پتر حرام دا یا حلال دا ہے سن حکیمے کروں فرمایا والا دن سالحن یدعو نہ اگر کوئی اولاد اپنے پیوما دے مرن دے بعد پخششتی دعا منگے میں محمد دا دو پتر تو نہ حلال کلیا کہنے سے نبی زیدہ توجہ کہنے سے پرک کہنے سے نبی زیدہ کسوٹی کہنے سے نبی زیدہ علامت کہنے سے نبی زیدہ ضرور ہو بیا کوئی غوث کتب دے ابدال دسیہ تے اختلاف ضرور ہو بیا پر نبی صحیح حلالی تے حرامی تے سنیان خود میرے پاک نبی دسیے دے گیڑے تے کنال کوئی پتھر چاہتے نہ لوا ہے کوئی مشین چاہتے نہ لوا ہے کئی گرم کونی اچھ نہ سٹا ہے صرف ای ہو کچھ کرائے راب کو لو منگدہ کاؤں جڑا راب کو لو منگدے سمجھا ہے حلالی ہے جڑا راب کو لو منگن واسطے فتوالاوے راب کو لو منگن واسطے دلیلہ منگے راب کو لو منگن واسطے سٹیجہ منگے راب کو لو منگن واسطے دلیلہ منگے یاد رکھا ہے خدا کو لو منگدہ پہ اجنہی دلیلہ منگدے وہے بندہ تا خدا تا چنگہ وہے جڑا خدا کو لو منگن واسطے دلیل نہ منگے خدا کو من نہیں بغیر دلین دے خدا کو لو منگے بھی بغیر دلین مننا بھی بغیر دلیل دے تے منگنا بھی توجہ مننا بھی بغیر دلیل دے تے منگنا بھی بغیر دلیل دے ہے سادہ خدا ہے سادہ رب رب فرمی دے تُساں جیڑھے ویلائی منگ سو میں ہوں ویلے دے سا ریکونا اللہ رب العزت نے قرآن مجید دن در اشاد فرمایا ایک دفعہ نبی دعا منگی عبراہیم علیہ السلام رب ناغ فر لی اے مید پالن علیہ اغفر مولا بخشش فرما لی ساڑی والے والے دیہ تے ساڑے پی اما دی یہ دعا کہیں منگی نبی کہیں منگی یہ نبی عبراہیم آئی کہیں ہی چیزیں چھے قرآن چھے تے قرآن دے اندر اگر دلیل آگئے تے جڑا قرآن دی زبرتے زیردہ انکار کرے او تہرہ ایمان تو ہی خارج ہے اے تھا اللہ قرآن مجید دے چھے اشاد پہ فرمے دے نا دعا منگی تا نبی ہی چہی جاتا ہی میں ہا اے کئی بھئی کتاب آئے چھے رب کریم درج کردے بے ہا پر جڑی لا ریب کتاب قرآن مجید دے جن دے چھے شاک دی کہنی جن دے بے چھے شاک دی پاک نے تے جڑی اتنی متبرک دعا ہو سی میں خدا تورات انجیل زبور اچھے رکھ سا اگر این قرآن دی دلیل دے اندر آیت تے این پوری دعا کو رکھ سا او کتاب اچھے رکھ سا جڑی کتاب میرے محمد دے قلب مقدس دے نا رب ناغو فر لی اصلا لفظ رب ناغو اے سادھے پالا نہ لیا یہی جاکو اے سادھا پروردگار رب دمانا دین دے پالا نہ لیا دے نادا مانا دین دے سادھے پالا نہ لیا اور اصلا اللہ کو مخاطب کرنے کہ اللہ سایا تو سادھا پالا نہ لیا تو سادھا بندہ پہ آدے تو سادھا ہے اچھا چہیدہ دین ہے کہ او آکھے تو میدائے دائے اے تا بندہ آکھ لینے یار میں اون دا ہاں میں فلانے دا ہاں میں فلانے دا ہاں میں فلانے دے خاتے جمجنا چاہنا اے کوئی کمال نہیں نہ چٹن کوئی ہستی فکت شان دے ملکہ رکھانا لا بندہ ہوئے او خود آکھے اے میدائے دائے مکام سٹرانگ مضبوطی تقویت بندے دا علم بندے دی فضیلت بندے دی افضلت بندے دا مکام اونگلے ودھ دے جرلے ودھ دی شان اللہ بندہ آدے اے میدائے اے سادھا سارے آدے او سادھا ہے او سادھا ہے او سادھا ہے رب فرمے دے تو ساں جرلے میدے کو لوں منگا کرونا اپنی زبانے جو تساں آن پکھا ہے اللہ سنیا تُو سادھا ہے جرلے تساں آگ سو کہ تُو سادھا ہے او میں لے میں خدا توانی دعا کو راد نہ کرے تھا بندہ اپنی زبان بیچ اے جملہ اللہ تے راندہ تا ہے لوگان دی بستی اے آندہ تا ہے لوگان دے کول راندہ تا ہے لوگان دے بیچ راندہ پہ دنیا دے اندر پر دنیا دے بیچ رہتے والی او بندے نے میں خدا نال تعلق تروڑا نہیں بندہ اپنی زبان اللہ تے بیٹے تُو سادھا ہے اے تا اللہ کریم دی جات ارشاد فرمائے کہ تُو ساں کھو میں تواڑا ہوں اچھا بھئی جگہ دی اللہ کریم ارشاد فرمائے واقع دا ربو کا اور حکم میں تواڑے راب دا اے تا بندے آکے تُو سادھا ہے او تا رب فرمے دے میں تواڑا ہوں اے تا رب فرمے دے میں تواڑا ہوں جتوی اسطمار دیجی ئے پالان دا دیجی رب دا مانا خالق کرن دا نہیں دیدہ رب دا مانا پیدا کرن دا نی دیدہ رب دا مانا پیدا through منددہ نہیں دیدہ بلکہ رب دا مانا پالان مالا دا دا دی پروردگار دا دیدے رب دا مانا لکم operation حلال دے من دا دیدے اللہ تکو کئی پالے اللہ رب و لی جیت ازاد فرمائے تواڑ کو کہیں نہیں پالا دیکھو نا نبی سیدی سیرت تیباد مطالع کرو ریسرچ کرو تحقیق کرو سیرت تیباد اندر نظر امیق نال مطالع کرو نبی سیدی دے بارے کافر لوگ آدھے ہن کہ تو اکو نہیں پتا نبی کو چاچے پالے تو اکو نہیں پتا نبی کو ڈادے پالے تو اکو نہیں پتا نبی کو حلیمہ پالے تو اکو نہیں پتا نبی کو سویبیہ پالے تو اکو نہیں پتا نبیاں کو کہیں پالے کوئی کہیں طرح آکھن کوئی کہیں طرح آکھن نبی سینجل اللہ دی بارگاہ وے قواتِ گویاینال بولنٹی طاقت نبوت تو بات تھائی اللہ کریم دی بارگاہ جنبی تھائی ہکنی مارا عرچ کی تھا اللہ سینجل سارے کافر لوگ میکو مینہ تے تانے دے دن کوئی آدے کہیں پالے کوئی آدے چاچے پالے کوئی آدے ڈاڈے پالے کوئی آدے حلیمہ پالے کوئی آدے سویبیہ پالے پالا نبالا تے نبی سینجل رب دی بارگاہ جنبی تھا اللہ سینجل میں کوئی آدے صاحب میں کوئی آدے پالے رب کا نہیں فرمائے مصطفیٰ اگر دوسرا آکھنا چاہدے ہوئے دسنا چاہدے ہوئے کہ میں کوئی آدے پالے دوسرا کی تے سوال تے میں خدا دے منے جواب اور میں خدا کل ہے سوال دا جواب نہیں دے دا مصطفیٰ سوال دے جواب ڈیمن تو پہلے میں خدا تھی تے میں تے دے چہے دی قسم جے سا دیکھو نا کوئی بندہ آگے نا یار فلانے بندے دے ہاک کے جے گال آکھ دے تو آکے اللہ دی قسم میں میں آکھنا آسا ہوں بندے کو مجبور تا کہنا کی تا ہے کہ تُو قسم چاہ اور ات سوال دا جواب ڈیمنہ خدا ہے اگر خدا قسم نہ چاہے والی سا کوئی دبار ہے پر اللہ قسم نہ چاہے اللہ قسم کیوں چاہتی ہے قسم تا اوچہ دے نا جن دی گال اچی دبار نہ ہوئے قسم تا اوچہ دے نا جن دی گال علاقے وچ نہ بندی ہوئے قسم تا اوچہ دے نا جڑا جھوٹا ہوئے قسم تا اوچہ دے نا جن دی گال وچ مضبوطی نہ ہوئے قسم تا اوچہ دے نا جن دی گال اچی دبار نہ ہوئے اللہ تیرہ تا کلامی اتنا پاک ہے اگر قرآن میں جیدے چاہے کہیں جاتے قسم کہیں نہیں والوی اصلا تیرے کلام کو من نہیں بیٹھے ہیں مولای تو قسم کیوں چاہتی ہے رب گریم فرمایا فقط ایو کو جنس نہ جانا میں خدا قسمہ ناچامنالا بھی رب والی قسم پیچھنا پر لوگو ذرا نظر امیق نال دکھا ہے تصحیح میں ناچامنالا رب قسم چیندہ کی دی سات واسطے بھی دیکھونا اللہ کریم نے قرآن مجید دن در ایک دواز اشارت فرمایا اللہ کو قسمو بیہاد البلد میں قسم نہیں چیندہ لا میں قسم نہیں چیندہ او قسم پر قسم چیندہ بیہاد البلد ہی شہر دی بھنڈے کو اللہ سے آ دے لا ہی میچے دہ تیبالی اللہ قسم چاہتی ہے اللہ ساتھ تیکو کرن مجبور کی تہائی نا آخ تیبال قسم چاہتی ہے رب کریم فرمایا مطن کو ہی سمجھے قابے دی قسم چاہتی ہے میں خدا قابے دی قسم نہیں چاہتی مطن کو ہی سمجھے حتیم دی قسم چاہتی ہے میں حتیم دی قسم نہیں چاہتی متن کوئی سمجھے مقامِ ملتظم دی قسم جاتی ہے میں مقامِ ملتظم دی قسم نہیں چاہتی متن کوئی سمجھے حجرِ اسود دی قسم جاتی ہے میں حجرِ اسود دی قسم نہیں چاہتی متن کوئی سمجھے صفاتِ مروہ دی قسم جاتی ہے میں خدا صفاتِ مروہ دی قسم نہیں چاہتی متن کوئی سمجھے رب کریم جبلِ اہود دی قسم جاتی ہے میں خدا جبلِ اہود دی قسم نہیں چاہتی متن کوئی سمجھے جبلِ نور دی قسم جاتی ہے میں خدا جبل نور دی قسم نہیں چاہتی متن کوئی سمجھے میدان عرفات دی قسم جاتی ہے میں خدا میدان عرفات دی قسم نہیں چاہتی متن کوئی سمجھے حجر اسود دی قسم جاتی ہے میں خدا حجر اسود دی قسم نہیں چاہتی متن کوئی سمجھے مقام ابراہیم دی قسم جاتی ہے میں خدا حجر مقام ابراہیم دی قسم نہیں چاہتی اللہ کی دی قسم چاہتی ہے رب کریم دیداد یاد برمایا یہ ساریاں چیزیں پاک ہیں پر انہاں دی موجود گئے جو میں انہاں دی قسم نہیں چاہتی میں این شہر دی قسم ای وستے چاہتی ہے کہ این شہر دی کدم میں دے محمد دے لگے اللہ کریم نے اکیلے شہر دی قسم جاتی ہے اللہ سے اترائے قسم ہے چاہتی ہیں یا مومن دی یا شہر دی یا محمد دی بولو یا مومن دی یا شہر دی یا مصطفیٰ دی مصطفیٰ دی قسمی واسطے چاہتی ہے اس کے آپڑا محبوب ہے شہر دی قسمی واسطے چاہتی ہے اس کے محبوب دے قدم شہر نال نسبت سیتی ہے مومن دی قسم کیوں واسطے چاہتی ہے مومن کلمہ محمد دا پڑھ دے تو ہاں حوالے نال تعلق نبی سہی دی ذات نال ہے رب کریم فرمایا جڑی دھرتی کو نسبت نبی سہی نال تھی بنجے اون دھرتی دی قسمی جینا جڑے بندے کو نسبت تھی بنجے اون بندے دی قسمی جینا تھی جڑے چیرے دی قسم تھی بنجے اون جیرے دی قسمی جینا اللہ بچا کیا ہے رب فرمایا میں کوئی ہنان دے مونال قسمہ جینا میتہ اگر خدا قسمہ جینا تھی محمد تھی چہرے نال اللہ کریم نے قرآن مجید دی اندر ارشاد فرمایا دیکھو نا اللہ نے کیرے شہر دی قسم جاتی ہے مکہ پاک دی کیرے دی بولو مکہ پاک دی اے مکہ اصل لفظ مکہ نی اصل لفظ بکہ کیا لفظ ہے بکہ انا اوالا بیٹی وہ دے آلینا سے لاللہ زی بے بکہ تا مبارکم وہ دلل آلمی دیکھو نا اللہ سنیا دے بکہ مکہ کو اللہ سنیا دے بکہ اصل لفظ مکہ اللہ سنیا دے بکہ آ دے اصل لفظ مکہ آ دے اللہ سنیا اپنی زبان جبا استعمال فرمے دے اسا اپنی زبان جبا استعمال کرے تضاد آگیا نا کیوں اگر تضاد کرنے تا قرآن دا اعراض تین دے اگر قرآن دا موم اڑینے دیرہ ایمان خان رہی تین دے ایمان دا بکہ نہیں رہا دا ہون کیا کروں اللہ بکہ دے اسا مکہ دے نہیں جی میں اللہ بکہ دے اسا ہی بکہ کو دیکھو اللہ سنیا نماز دے اسا ہی نماز اللہ سنیا روزہ اسا ہی روزہ اللہ سنیا حج اسا ہی حج اللہ جہاد اسا ہی جہاد اللہ حرام دے اسا ہی حرام اللہ سنیا سود اسا ہی سود اللہ سنیا شراب اسا ہی شراب اللہ سنیا جوا دے اسا ہی جوا اللہ سنیا جوا کے بکہ اسا ہی تا کو بکہ پر اللہ سنیا دے بکہ اسان دین مکہ بچہ کیا ہے پر میں عربیان دا ریواج آئی عرب لوگان دا ریواج آئی جلے لفظ تو پہلے بے آویا میم پڑھ دیا جے میم آویا تا بے پڑھ دیا رب کریم پر میں میں جو آقسان بکہ اے آپ پہ آقسان مکہ اگر میں خدا ہدا مکہ تا اے آقسان بکہ انہاں دی زبانے چا بکہ اچھا نہیں لگنا انہاں دی زبانے چا مکہ بکہ ٹھیک لگ دے میں خدا دے کلام اچھا بکہ ٹھیک لگ دے جلے میں خدا آقسان بکہ اے آپ پہ آقسان مکہ میں خدا دا کلامی سچا تھی انہاں دی زبانی پوری تھی بکہ توجہ بکہ موجا کو آدم جتا بندے دا غرور ختم تھی بنے بندے دا غرور ختم تھی بنے بندے دا غرور بولو بندے دا غرور ختم تھی بنے وہ بندے دا غرور کی میں موقسی یہ لے بندے آپ نے گھارے جو دووے نا تے بہدارے جو مار کیٹے جو بنے سونے سونے کپڑے گے ناوے سونے سونے کپڑے گے ناوے دردی کو دے بے وہ دردی نا انہاں کپڑے کو سیوے وال ستری ڈرائی دے مائن دے بے اتھو دھومن دھوتے استری کرن استری کرتے پاو والا بہدارے چاو رب فرمین دے جو لے میڈے گھارے جو اللہ میڈے کھارے چواہیے نا سیتے کپڑے نہ پاہتے ہوا جو لے میرے گھارے چواہیے سیتے کپڑے نہ پاہتے ہوا مولا تے لے گھارے چانے پہ Archim مولا بجائےٰ مرودی میرے گھارچ میری مردی مولا تیڑے گھارچ آؤں سیتے ہو کپڑے نہ پاتے ہوں سعودی آلہ سا کو تانے مینے دے سن اگسن پینٹ سالتی کے پاکستان کو آزاد تے ہوئے اگیاں کوئی پاکستان درزی کہیں نہیں جڑے کپڑے سیتے دیندہ ہوئے کپڑے کو سلائی کرتے دیندہ ہوئے تیڑے کلوں میں چادران پاتے ہوں رب کریم فرمایا میں خدا تے کو زندگی دے اندر کفن فوا تے تیری مغروری تا ختم کرنی مولا مغروری ختم کی میں تی تی رب کریم فرمایا جڑن زندگی دے اندر تیڑا ہم سایا مر پی آئی تا ہوں دے کفن کو ہتھ نہ لیا اما مر پی تے ہوں دے کفن کو ہتھ نہ لیا بابا مر پی آتا ہوں دے کفن کو ہتھ نہ لیا ہم سایا مر پی آتا ہوں دے کفن کو ہتھ نہ لیا نان کے تے ڈاڑی کے خاندانی کیونکہ کوئی مر پی آتا ہے کفن کو ہاتھ نہ لیا میں خدا تیلی ایہا مغروری خاک اچھ ملاونا چاہنا تے کو زندگی دی اندر حیاتی بھی دیسا تے زندگی دی اندر جیندے جیندے میں خدا تیلے جسمو تے کفن پویسا مولا بچہ کیا ہے فرمائے ایہا تا غروری ہے کفن کو تائیں ہاتھ نہ لائے ہائی او کچھ چھوٹی جہیں حسیت لیتی ہوئی تے کو میں خدا اپنے گھارے چی سڑویسا اپنے گھارے چی سڑویسا تے کو جیندے کفنی پویسا جنہ زندگی دی اندر کفن پویسا تیلے غرور خاک اچھ مل بوسی خاک اچھ ملا چھوڑے سا اپنا گھاری چھوڑے سا تیلے جنتے جنہ درجائی بھولاند فرم پکا مو جاکو آدم جتا ہم بندے دا غرور ختم دیوئنی جتا ہم بندے دا غرور ختم دیوئنی بیا کیا دیوئے دیکھو نا دوپا رہے گی تھا بندہ بھجدہ ودہوے پاکل سری دے تیز تیز چردہ ودہوے بھجدہ ودہوے پاکل سری دے اگر کوئی بندہ واقع بیٹھوں میں نا دے اپنے انہیں اپنے بیٹے کو اطلاع دے دے یار تیرا بابا نا روڑ دے بھجدہ ودہ خیرتہ ہیں پترہ کو جوابی ہوگا جتا ہی دوئی ختم دی گئی ہے بابی اور ہن دی دوئی ختم دی گئی ہے تو بابا جی اور ہن زرہ حلے ودہوے ہن وستے تیز تیز ودہوے بھجدہ اگر کوئی پاکستانے تیز تیز بھجدہوے پاکل سری جے تو جڑا صفا مروائی تا نہ بھجدہ اینا صفا والمروائی تا من شاعر اللہ ایت جڑا نہ بھجدی حاج دا صواب کہنے دے ساں ایت کوئی تیزی نال دورے او پاکلے جڑا اتھنا تیزی نال بھجدہ او پاکلے والا وجہ کیا ہے فرمایا اتھ نبی دی گھر والی تے نبی دی والدہ بھگیے دوڑیے اپنے شان کو اچھا رکھ دیں ایستا ایستا ودہ در دیں جی تھا ایستا درنے اتھ ایستا در جی تھا تیز دوڑنے بھجدنے اتھا تیز دوڑ دے بھاج مولا بچہ کیا ہے فرمایا ایت تیز دوڑنا پاکل نہیں ایت تیز دوڑنا میرے ولیہ کاملا دی سننا تے جب تک سنت دے عمل کہنا کرسے تیرا غرور کہنا مکسی جب تک غرور ختم کہنا تھی جی آجتا سواب کہنا دیسا جی تھا آئستا درنے اتھ ایستا در جی تھا بھجنے اتھ بجسے غرور مکسی جھوک پسے آجتا سواب ہی دیسا چندتے جو درجہ بلد اللہ بیہ کیا کرنا فرمایا تیرا غروری ختم کرنے نا تیری مغروری ختم کرنی ہے اپنے گھرے چھتے باتے مولا بیہ کیا کرنا فرمایا ایک پتھر ہی دیا کو جھکو پتھر ہی دیا فرمایا وَتَّخِدُو مِمَّقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ جی نے پتھر دیو تے سیدنا عِبْرَاهِيم خَلِلُ اللَّهِ مُسَلَّم دیکھا دا مین مبارک لگن سارے جھکو مولا پتھر کو جھکوائی اپنے گو تے جھکوائی رب کریم فرمایا جدنی جھکوائی نا آج آل سنت والجماعات تے فتوے لگن سنی وینیں dent درباران دے سجدہ کرن سنی وینیں درباران کو خدا منن سنی وینیں درباران کو مسجود کرن سنی وینیں درباران دے سر رکھن سنی وینیں درباران دے مگر آل سنت والجماعات خدا دی قسمی ہکو چیزا رسنا چاہنا جماعت آل سنت دائمو سلن پکا تے سجا کی دائے نا کہیں جے کتابہ نال بنے جماعت آلسمنت سنت والے لوگ دربار نہیں کریں گے زرا غور کروا ہے جت درباروں سے مسجد نالوں سے جتاں درباروں سے مسجد نالوں سے وجہ کیا ہے جلے سجدہ دربار دے کرنے بل مسجدہ کیوں بنوائی ہے جے مسجدہ ہیں تو دربار نالے وجہ کیا ہے فرمایا مسجد ایمہ سجدہ بنائے میں دیئے مسجد وچ سجدہ کی تا میں دے دربار اچ ولی دی تازیم کی تیوی اللہ دی کہ سمیں اسا جماعت یال سنت والے اسا مسجدہ نال درباروں بنائی ہے دربار نال مسجدہ بنوائی ہے وجہ کیا ہے اگر اسا درباروں سے سجدہ کروں ہا اسا داتا دی دربار نال مسجد کہنا بنوائی ہے اگر درباروں سے سجدہ کروں ہا شہ روپن عالم دی دربار نال مسجد کہنا بنوائی ہے اگر درباروں سے سجدہ کروں ہا شاہ جمال سائن تو آدھے کور بیچے ان دربار نال مسجد کہنا بنوائی ہے اگر اسا درباروں سے سجدہ کروں ہا دربار نال مسجد کہنا بڑھو ہا اگر دربارہ دے سجدہ کرو ہا نبی سائن دے روز نال مسجد نبوی کہنا بڑھو ہا ہوئے خدا کی قسمیں جتنا دربارہ ان مسجدہ نالیں جتنا مسجدہ دربارہ نالیں ثبوت کیا ہے اصان جدانی سجدہ کیتے رابکو کیتے جدان تعظیم کیتے ولی جلال ہاں ڈھلے ضرور ہیں اصان ڈھلے ضرور ہیں غفلت مارے ضرور ہیں اللہ میں ڈاکٹر محمد اقبال سرکار فرمین دیں کہ مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابن آدم غافل ہیں مگر لگے ٹھوکر تو سجدہ اسی کو کرتے اصان نبی کو سجدہ نہیں کریں دے ولی کو سجدہ کیوں کروں جیڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیں اصان جیلے وہ کو سجدہ نہیں کریں دے اصان پیروں کو سجدہ کیوں کروں اے لوگاں کو متشابہ لگے ودن اور لوگ مغالتے وے جائے ودن اللہ دی قسمیں سجدے واسدے حتہ دا زمین دے لگنا جائے دے سجدے واسدے گوڑیاں دا زمین دے لگنا جائے دے سجدے واسدے بیراندیاں انگلیاں دا زمین دے لگنا جائے دے سجدے واسدے نک دی کوٹھی دا لگنا جائے دے سجدے واسدے پیشانی دا لگنا جائے دے اے جیڑا کوئی بوسا کرے بوسے تے سجدے ویچ فارق رتھو جنا جھک پوندے اے تمام آسا زمین دے تیاتے ماستی دن اے سجدہ کوئی بوسا دیں دے سجدہ نہیں اے تازی میں آل سنلت جماعتہ مسلمہ کی دا ہے اساں دربارہ تے سجدہ کئنی سے کرنے اساں چٹنی کرنے ہیں رب دے بندیان دی تازی رب دے بندیان دی برمائیں پتھر دے کو جھکو مولائیں پہنیوں جھکو پرمائیں پتھر میڑا جھکو اگر جھک سو کہنا سواب کہنا دے تھا چلو جھکنا پیا ٹھیک ہے بھئی جھک پو پیا کیا کرنے پرمائیں آگو ایک پتھر گڑے کالا کالا کو چمو نہیں پتھر کو چمو پاکستان ہے اوہ تو چم دیا تھے فتح میں لگ دیا ایت کیوں چمو اوہ تو بھگ گیاں تھے چٹیاں کنا سے چم دیا ایتا کالے کو چمو پرمائیں چمسو کہنا سواب کہنا دے تھا مولا کالے کالے کو کیوں چمو فرمایا چمو کیا کرے تھی فرمایا بخشش کروے تھی ایت لوگ آدھن بخشش کروے تھی بخشوے تھی اردو آلہ آدھن سفارش کروے تھی تے عربی علیہ دن شفاعت کروے تھے قرآن میں لفظ ہکو جدہ جدہ مانا ہکو عدائی گی جدہ جدہ یہ ہوا دن بخشوے تھی بل پڑے لکے آدن سفارش کروے تھی علماء کرام آدن شفاعت کروے تھی کون پتھر میں تمہارے کل پوچھتا ہے پتھر ساکو بخشوے تھی پتھر ساکو بخشوے تھی پتھر دا کوئی جان نہیں رکھ دا پتھر ٹور نہیں دکھ دا پتھر دے اکھی کہنی پتھر دے دل کہنی پتھر دے ہاتھ کہنی پتھر دے جسم کہنی پتھر ہے جسا کہنی آدھیکی میں بخشش کروے تھی آسانیہ کھا میرے مصطفیٰ فرمائے اے اللہ میں ڈاکڑر ایک بازرکار فرمائے نسندہ خدا کو ساکو دا خدا دا پتہ ہی کہنائی ساکو کے پتہ خدا کے تھے ساکو کے پتہ خدا کی تھی ہیں ساکو کے پتہ خدا کی اڑھی جا دیتے ساکو پتہ خدا کی نہیں ہے ساکو کیا پتہ خدا کے اڑھی جا دے رہا لے ارے ہم کو تو خبر نہ تھی ارے ہم کو خبر نہ تھی خدا ہے کے نہیں ارے ہم کو تو اعتبار ہے مصطفیٰ تیری زبان آسان تا خدا کو کہنہ جان دے ہاسے ساکو دا خدا دا پتہ اتہی محمد مصطفیٰ ہے آسان تا خدا کو جان دا محمد مصطفیٰ دی زبانہ لہے اے پتہ چل گیا جی اگر خدا ساتھ مصطفیٰ دے وسیلے نال آسان خدا کی سنجان کر کی دیئے رب فرمائے اگر کوئی بندہ میں خدا دی بارکاتہ کامنا چاہتے پہلے دربازہ مصطفیٰ دے پہنچے جنہے بندہ دربازہ مصطفیٰ دے پہنچے ایمیں سمجھے میں خود خدا کے دربازہ دے پہنچے کان بکشویزی پتھر توجہ کان بکشویزی پتھر تیتہیں کرا دے تھی مولویاں دے نبی کو جنہی کرا سکتا اے لی کو جنہی کرا سکتا ایتھ نبی تیب پتھر ساب کوچھ کروٹا ے ملیشہ دے جنڈا کوئی دبائی دے جنڈا کوئی اردن دے جنڈا کوئی لوبان دے جنڈا کوئی فارس دے جنڈا ہار کوئی اپنا اپنا علم چاہتی soldا تاکہ لوگوں کو پتھ رکھنے میڈا کاپلا میڈا کا بلا فلانا کا بلا پر ایمہ توڑے کل پوچھتاں جڑا ہار جا دیو تے کھڑے ایب تا داتو راک کے قیامات تک جڑے سارے چن دے بین کوئی ودی ساری کتاب پہی دیڑا بندہ نا لکھاندہ بے مائے چوم آیا کوئی وائن تے فنگر پرینٹ لائے بے مائے چوم آیا کوئی وائن تے ناسا بے مائے چوم آیا ایتا چوم تے واپس اٹھ دیں کوئی شدے ہو جنڈے چوم مینی سکتے کالی کالی لکیر دے ہاتھ لاتے واپس آوے دیں کوئی جنڈے دور کھارتے اشارہ کریں دیں کوئی جنڈے ہو جنڈے چوتھی منجل دے گے بدیں اتا ہوں چوتھی منجل دے ہاتھ چکریں دیں والا ہاتھ چوم دیں ہن جڑا ہو کوئی چوم مینی سکا ہاتھ کڑا چوم دے اوکو کی میں پتہ ہے نبی اس نے فرمایا ای کو اللہ صحیح نے دیے طاقت جڑا ہی دے کور بے چاہتے نیت کریں دے میں چوم دا ای میں سمجھے چومن تھی گیا نیت کرے چومن کیکوں توجہ کرائے کیکوں پتھر کو جڑا بھائیں دے نیت کرے وہ دا چومن تھی گیا میرا زوق تناہی پر تسا زوق بنا دیتے وہ ہار مہینہ تتہ لگ دے ہار مہینہ میرے خالے رمضان شریف جڑا ہے ایمان اللہ نائی بولو ستے مہینہ آگے ہونو بھجوں تا مہینہ آگے تے بھاں میں دھرکوں تا مہینہ آگے ہاں چے مرگیوں سے تا والدگیوں سے بچے پر اڈے ہی تا مہل اگہ ہسام کتاب شروع تھی منے پر ہون چیڑا کوچھ کرے نو وہ بزرگ گھر میں دے نا ہار مہینہ تتہ لگ دے دی ہی لامھن بے لے رتہ لگ دے کون ہی منکر کون محب چمانے لے پتھ چمانے لے پتھ ہی چیڑا کیا کرے دیں پر میں بخشی ہی کریں میں پر میں طور پر پوچھتا ہے آپ سے بخشیش ہے شفات ہے نا شفات ہے نا شوفے تو نکلے جس تو نکلے مکہ جڑائے بکہ تو نکلے اسراہ سراہ تو نکلے اہاب ہبا تو نکلے قرآن میں جید ہے دھیر سالے الفاظ ہیں انہوں نے ادا کوئی ہے یہ طریقہ کوئی ہے شفات شوفے تو نکلے شفا اکثر عدالت ہے جس تہمال دیں تکہ رہی ہے جانبی بڑی بھاگ دولین شفا شفا کرمون میں پھومی بھائی تو شفا کرمون میں پھومے شفا شفا ہے شفا 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 ہے شفا شفا کرمون میں پھومے پھومی کہاں دے ہو تے جنہے زمین میرا نال پہ بینی آدھے بیچ ری تیوں گھین کی تیوں ہوں دے ہو تے کرو نا پتہ لگیا بھائی شوفا ہوں دے تو دیں دے جیڑا نالا لے گولو پچھے نا دے دمین تھوڑا تھوڑا کانون دا پتہ ہے ہمیں نا الان دولا پتہ ہونے چاہید ہے پاکستان ہے چنانے لادہ دا پتہ ہونے چاہید ہے دیکھو اپ لائیڈ فارد بڑی پابندی لگ چکی ہے کانون دا پتہ لگیا نا انگریز بڑا سیاں آئی وہاں کے ایک واقت آسی اپ لائیڈ فارد پابندی ہو سی محمد دے غلامہ کو تو اپ لائیڈ فارد نہ رکھو مطہ اینہ دے تو کوئی پابندی آنے ایسا اپ لائیڈ فارد کہنی ایسا جمع ہے ساڑے متنے اپ لائیڈ لگ چکی ہے صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ ایسا ایم این اے آلے کہنی سے ایسا آر تے پی آلے کہنی سے ساکو کہیں ملک تے کہیں شہار دا نمبر کہنی لگا اگر سنیا دے متھو تے نمبر لگے محمد مصطفیٰ سلام حسم شفا کروئے گا شفا کروئے گا شفا زمین دے کینے شفا زمین دے تھی جلے زمین زندہ لیے جنن آلا دے 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 تری جھا بندہ اُچھی دیا دے شفا کروئے گا ہیں جلے جہنم اکولا دے جہنم دے 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 جنتیاں گولا دیں جنت دے 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 تری جھا نبی سنیاں توجہ یاد توجہ ہون تک نیوے بھولے ہون تذریب ہونے چلو آج تسا ادھار دے سبحان اللہ سونا جی فرمایے زمین شبہ ہونے لے دیندے دیندے زمین گھننا نلا گھنگنے دیندے دیندے ہونے لے تری جا بندہ آتے شبہ کا دیندے تری جا بندہ چار شرطہ ہونے شبہ دیدی ہمیں ہار بندہ نتو خیرہ پتو خیرہ دیندے شبہ نہیں کرنے دا حتی کہ کیا جلے زمین گھننا نلا گھنگنے دیندے دیندے جلے جہنم کو رب سائیں جہنمیاں کو لے ریسی جنتیاں کو رب سائیں جنت لے ریسی ہونے لے نبی سیاست رب دی بارگاہ چاہ عرض کرے سی اللہ سیاست ہوئے اجازت میں محمد شبہ دیکھ رب کریم فرمیدن محمد ہونے شبہ کرنے ہونتا سوتا ہی تھی گئے ہونتا زمین ہی ویک گئی ہے جہنم کی دیری تھی ہے جنتی دیری تھی ہے مولا جیڑا تو سامنے کو قانون پڑھایا ہی جیڑا تو سامنے کو علم ٹتہ ہی جیڑا تو سامنے کو اسپاک پڑھایا ہن ہونتے ویچ شفہ لگ دائی تردانے جلے سو دا تھی مولا جرن چاپ تک جنم دے جنت نہ گئی ہی اونے لے تک شفہ نہیں دیندہ مولا شفہ دیندہ ہونے لے ہے جلے سمین ویک بنیے رب کریم دی داد فرمیدن محمد اللہ سے یہاں کچھ لا قانون کے اجازت دیتی ہاوی تاں میں تیری بار گئی شفہ کی تے رب کریم دی محمد دے کوئی اختیار دیتے مکار توں فیصلہ میں رب کرے آخری گال آخری گال باقی سچی گالے بھئی رمضان شریف دی روزہی بخش بیس یہ پیٹے جو درد نہ ہویا تھا کیونکہ بھی سخت ہے مسافر ہوتے روزے معافہ بیمار ہوتے روزے آو آلہ سافر ہے جنہے جی جڑا شدہ مسافر ہوئے کتھو ٹور دے بستی ملوک وینے مسافر اندھو تیری ہے جنہے سو دہ ہار دیوہر عدالت جوے نہ کڑے دے آندہ کڑے جانہ کڑے لوگوں کو ڈھکوے نہ کڑے دے چھوڑوے نہ کہی تے مسافر ہے سفار اچھ کھا اندھو تیری ہے دن جنہی نیتے چواتے کہی تے بیمار ہے اندھو تیر میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات مقدر سا ارشاد فرمیدن رجب مہینہ اللہ دائیوے شابان مہینہ محمد دائیوے رمضان مہینہ توڑا ہے سمجھو کریں شابان میڈا رجب اللہ دا رمضان توڑا رمضان توڑا مہینہ ہے نا مہینہ توڑا ہے جیڑا کچھ کرو توڑا نہیں مردی اچھا یاد رکھیں جیڑا اللہ دا مہینہ ہے نا حیک دا ثواب حیک کے جیڑا نبی دا مہینہ ہے جیڑا سادہ مہینہ ہے نا جیڑا رمضان المبارک دا مہینہ ہے نا ہیک کرے سو دہا گنہ پیسو دہا کرے سو ستر گنہ ستر گنہ کرے سو سات سو گنہ سات سو گنہ کو لوگ مقیت کہنی تھی یا تے متعین کہنی تھیا رب کریم نے قرآن وجید فرمایا واللہ واسعون علیم جتنا چہسا میں مالے کا سنت دا ثواب فارز دے فارز دا ثواب فرزان دے سبحان اللہ کیے جہا مہینہ سونا ہیک رات ہے یعنی لیلت القدر دی رات ہے ہزار سال عبادت کرے بھئی امت ہوندہ درجہ ہیک پاسے کل ہا نبی سیندہ غلام این ہکی رات لیلت القدر دی رات ویچ جاگے ہزار سال دی عبادت تبت کیوں نتے نبی سیندہ ساکو جاری دے آخری گال ایک عرض کرنا مطنگ گال سمجھا میں نے ختم در سمان آگے زیادہ لیت نہیں کرنا چاہیدہ حضرت موس علیہ السلام کو لیک عورت پہنچیے میں نے پتر چھی سو سال دے تھی کہ مر میں نے کوئی تویز دے پہلے پیران دے موجہ ہو دیا ماما بہنا بہنی کوئی بیدام کی دیو دیو دیا کوئی چھوارے کی دیو دیا پہلے پیر رج دیا پیری خدا پناہ دے مینب پیران دے جن دی نگاہ یا چھوارے ہوتے ہوئے یا کہیں چیز دے ہوئے پیر تو پیر تڑن بڑھ سے جن دن تیری نگاہ خوراکتے نہ ہو سی محمد دے غلام دے دل دے ہو سی کھون بگ دے پہلے چوکے بال کینے نہیں عرصے دے مکتی کے مر ہوں گے ہزار سال دے تھی مر میں نے چی سو سال دے تھی مر میں نے کوئی کھون شون بگ دے موس علیہ السلام پر میں ہزار سال دے تھی مر میں نے چھوٹے موس علیہ السلام پر میں نے نال لگ دینے پہ پچھوں لگ دینے پہ کچھ تمیشہ مینی میں چلو کو کم شمچنگا تھی مجھا میرے پیران فرمائے شکورے ہزار سال دے ہنی تتائی انہاں کے ایک امبر تھی تھی مر میں نے چھوٹے مر میں نے آپ فرمائے ایک امبر تازی اوسط امبر تریٹھ سال اوسط امبر تریٹھ سال ہو سی انہاں کے سرے انہاں کے جی آج جینے چھوٹے یا سرے ساٹھ تیترائے آپ فرمائے ساٹھ تیترائے تریٹھ انہاں کے ہی روکوش انہاں آپ فرمائے جی آج جینے کریسن کیا ویسن کی دے جہنم جنت آپ فرمائے ساٹھ تیترائے انہاں کے اصحادہ سال دے تھے ہزارہ سال دے تھے سدیاں ٹپے کئی سینچریان کو کراس کیتی سینچری مسے اگہ دی فیفٹی تو اگوئی کہنا ٹپسن ساڑے تو پہلے جنت پہ جائے کہے فرمایا اللہ رب العزت نے سا کو عمران دی تین ہزارہ سال اصلا عبادت کرنے ہیں رب وال قبول کرنے ہیں پر جدن او امت آسی اللہ صحیح کہیں ملے شابان دی پندھان دی رات جدے کہیں ملے لیلہ تلقادر دی اکی رات کہیں ملے تری بھی دی رات کہیں ملے پنجی دی رات کہیں ملے ستا بھی دی رات کہیں ملے انتری دی رات کہیں ملے رجب دی رات کہیں ملے شب برات دی رات کہیں ملے لیلہ مبارکہ دی راتا جلے محمد غلام انہا سایا راتا میں چھو انہیں اندر اکھی ویچو کٹتے شب بیتاری چھو گزرے سن سادی ہزار سال دی عبادت ایک پاسے انہا دی ہکے راتے چھ دو رکار پر شرط ہے جاغوں شرط ہے عمل کروں رمضان مبارک رب دا مقدس مہینہ ہیوے اور انہیں اندر اکثر بندے زکاة نے اندر دارنا مجھا ہے میں نہیں گھندا جن دو تے لگ دیئے ٹھیک ہے نا وہ کو ڈیونا چاہیدہ ہے ہم سایا کو ڈیونا چاہیدہ ہے پہلا حق ہم سایا دا جن دا فرض جمان گھر ریچ بیٹھا ہوئے ادا کروا ہو جا خدا دی قسمیں حج تے عمرہ کرن بستے وین دے وے نا تے رب سواب دے وے یا نہ دے وے وہ بے نیازے پر جن دے تے اتنا وڈا فرض تُسا لبھائے جا ادا چکیتے ہوئے اور جب تاک راسی توڑے وستے دوائیں مگسی اڈے ایک سوابے اے جب تاک منگدانہ سی توڑے کھاتے سواب لکھیں ایسے عمل کیتے کرو چھوٹے چھوٹے یڈے رب دی بارگاہ بچ کبول کی وجن اب اب گرامی رمضان المبارک دا مقدس مہینہ تشریف گی دیاں دے پورے تمکنت دے حساب نال پوری اپنی آہو جانال اسا ہون دا استقبال بھی کرنے رمضان المبارک دے روزے بھی رکھنے اگر بارہاں ترابیاں پڑھ دیں تھاک پو وہ تموائیں تے سام پو امام صاحب کو تم پتہ ہے بھئی امام صاحب تے چلو وہ تاکہ شاہ گھننی ہے وہ تا ساری رات قرآن پڑھے اتسا کیشا گھننی وہ نتکی متر نہیں اتسا رفضی بارگاہ چھوٹے بتائیں کیا کرنے ساری نمار بکھے شام کو جلے پانی پینے ہیں بلکل ختم دی میں نے جلے وال ترابی بائیں تے پڑھ دیں اللہ دے فریشتے رب دی بارگاہ جار کرنے اللہ دے ساری نمار بکھے مونوال لائے کھڑیں رب کریم فرمینے دیکھو ہر شاہ پہ یہی کشہ کھا دی کھیننے ہر شاہ پہ یہی پانی نینہ پیتا ہر شاہ پہ اختیار دیتے ہیں ہاتھ رہی دیں کوئی زنجیر مارے ہیں کوئی ہاتھ کڑیاں ماری ہیں زنجیر نال جکے دیتے ہیں اختیار دیتے ہیں کھاؤ تو آدھی مردی نہ کھاؤ تو آدھی مردی پر دلے خدا دا خوف ہے ہر شاہ پہ یہی کشہ نینے کھا دی جلے وقت دی انتدار ہے ہر شاہ لگی پہ یہ وقت دو پہلے ہی نینہ کھا دا جو ہی سائرن مردے جو ہی ٹائم تھے وقت مکرر تھے لپے کپل فریشتے ہونڈے کو ہر شاہ پہ یہ میرا حکم منتے ہاتھ نہیں پہ لیں دے 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 بیٹھن شکر ادا کریں دے بیٹھن ساری نہار دے بکے ہیں جسم دے تے نکاہت تے کمزوری تے زوف دی علامت تھی چکی ہے پر دیکھو فریشتے عرض کریں دے اللہ سے یہاں یا ملون الارش ومن حولہو یسپ دے ہونہ بے حمد ربہم ویستغ فیرونا لیلہ زینا منو کیا کرو رب کریم فرمی دے نہون تو سائی میں کرو روزہ دار جب تک روزہ افتیار نیپ کرنا اُتھو رکھ کے جب تک افتار کریں دے وقت تک تو سائی دے واسطے بکسستی دعا مگ دے میں خدا گناہ معاف کریں نہ سب بندے کو جنت نظیب کریں بڑا شان ہے روزہ دار دار تو آپ بھی نہ کرو اللہ سائی نیت بھی سلامت رکھے ایمان بھی سلامت رکھے روزہ رکھان دی اللہ توفیق بخشے آمین وآخرت آمان سلامت رکھے